وضو کرنے والے کے سمبنہ میں مول اوم بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا وضو سندہ کے کارن نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کے اوپر واجب آریوارد ہے کہ پہلے حدث ارثات اپویترتہ کا یقین ہو جائے یدی حدث ارثات اپویترتہ کا پرن رشواش ہو جائے تو وہ نماز توڑ دے گا تتہا وضو کرنے جائے گا اوم نواقید وضو ارثات وضو بھنجک چیزیں یہ ہیں ملمتر کے اسٹھان سے نکلنے والی چیزیں جیسے پاخانہ اتھوہ پیشاب اتھوہ پاد اتیادی ملمتر کے اسٹھان کے اترکت کسی ان اسٹھان سے پیشاب پیخانہ کا نکلنا چیتنا ہین ہو جانا یا پرن روپین جیسے پاغل پن اتھوہ کسی کارن وش ایک نشچت اغدی کے لیے ایسا ہونا جیسے ندرہ بے ہوشی لشا تتہا ان جیسی ان چیزیں نیند وضو کو توڑ دیتی ہے یدی یا اتنی گہری ہو کی چیتنا سوابت ہو جائیں اتھوہ یدی کوئی مسجد میں اتھوہ کسی ان اسٹھان پر گہری نیند سو جائے تو اس پر وضو کو پڑھ دہرانا واجب ہے چاہے وہ کھرے ہو کر سویا ہو اتھوہ بیٹھ کر سویا ہو یا لیٹ کر سویا ہو کنتو ندرہ یا لی ہلکی ہو جیسے انگھنا انیندہ پن جس میں مانو چیتنا باقی رہتی ہے تو ایسی استحتی میں دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے اپروکت باتوں کا پرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورلت صحیح حدیثوں میں موجود ہے اسی پرکار سے اونٹ کا گوشت کھانا بھی ناقض وضو ارثات وضو کو توڑنے والا ہے کیونکہ جابر بن سبرا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک وقتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اونٹ کا ماس کھانے پر وضو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا